اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک اور بلکل خیریت سے ہوں گے تو جناب سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں آپ نے سب سے پہلے پتہ کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں جناب احرام جنون ڈرامے کے بارے میں جو کہ بہت ہی ایک انٹرٹینمنٹ ہے تو اچھا ڈرام ہے بہت ہی اچھا ڈرام ہے باتیں کرتے کرتے ہیں مٹھی ہو جاتی ہے مطلب ایسا بنے لگ جاتی ہے لیکن ہم اس لئے کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے مائن کو ریلیکس کریں اور آپ اپنی چھتے نیشن کو بھول کے آپ کا جو پورا فوکس ہے وہ میٹھ طرف ہو تو آپ کے جب ذہن میں میری باتیں جائیں گے تو آپ تھوڑا سا اپنے یار تینشن پر بھول جائیں گے بیسکلی اس چینل کا مقصد اس چینل کو کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یار آپ تھوڑا بہت یار اپنی لائف کو جو ہے نا وہ انجوائی کر لیں ٹھیک ہے تو جناب آج ہم بات کریں گے اپنے جنرل ڈرامے کے بارے میں احرام جنون کے بارے میں احرام جنون کے بارے میں احرام جنون جو ہے نا وہ ایک ینگ سٹوریس کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی بیوٹیفل لڑکی بہت ہی بیوٹی سو لڑکی کے بارے میں ڈرامے میں جس کا نئی ہے کہ شانزے شانزے جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو میرے پیچھے بوائسز آ رہی ہیں انہیں کے اوپر تو بلکل نہیں جانا کیونکہ گھر میں اگر آوازیں نہ آ رہا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے جتنی مرضی آپ کوشش کرنے میں کہتے ہیں آپ کسی کھو میں بھی بڑھ جائیں گے تو آپ کو یہ پیچھے جو آوازیں آتی ہیں تو کوئی بھی وڈیو ایسی ہوتی نہیں ہے ویسے جو اس رمت کے گھر میں بن دی ہیں وہ ایسی کوئی وڈیو نہیں ہوتی جس میں آپ کو پیچھے سے بیسکلی آوازیں نہ آتی ہیں تو جتنے مرضی ان کو بھئی کیا بھی دو کہ ہم وڈیو بنانے لگے ہیں تو بھئی آپ ذرہ اپنی جو زبانے ہیں ان کو ذرہ کنٹرول کر لو تو بھئی نہیں ہوتی ہے اور آپ کو بتا ہے پھر خاص طور پر پاکستانی جو زبانے ہیں وہ تو بہت لمبی ہوتی ہیں اور پاکستان کی عورتیں ان کی زبانے دو تو بیسی بہت مشہور ہے اور یہ جب پیچھے آوازیں آرہی ہیں یہ بھی بیسے عورتوں کی ہے تو چلے ہم آتے ہیں اپنے طوپی کے طرف دفع کریں ان کو تو اس میں یہ ہے جی ایک اپر 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 اتنا اپر نہیں میں کہتے ہیں بہت ہی اپر کلاس کے بارے میں ہے تو اس کے اوپر یہ ہے جناب کہ اپر کلاس کے بارے میں ہے تو وہ شانز ہے اپر 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 اپ مجھے اس ڈرامے کا جو پرسنل ہی کہوں گا وہ بہت 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 زبردستگ ہے آپ لوگ بھی ضرور سنیے گا تو اس ڈرامے کے جو تھیم ہے وہ تو ہے کہ اے یار تو نے یہ کیا کیا آپ لوگ بھی ضرور سنیے گا چینل یوٹیوب پر جا کے اس پر سرچ کیجئے گا بہت اچھا سنگے اور اس کے جو پروڈیوسر ہیں وہ ہیں عبدالکھانوانی صاحب عبداللہ کھانوانی صاحب ان کے ویسے بھی جو آپ کو پتہ ہے جو ڈرامے ہوتے ہیں الا خاص طور پر جو جیئے ہیں تو وہ تو وہ ہی ہوتے ہیں عبداللہ فرمانی صاحب ہوتے ہیں آزاد قریشی ہوتے ہیں مل جیئے ہیں تو یہ ہیں اس ڈرامے کے پروڈیوسر پر جی او ٹی وی کے لگتا ہے اور ڈریکٹر سید رمش ریزوی صاحب ہے اور رائٹر جو ہیں وہ جوان زیب کمر ہے میں نے آزا ٹھے ٹھے سارچ سے کر کے اگر آپ کو ساتھ کچھ بتا رہی ہوں یہ صرف ایک نوریج ہوتی ہے کہ ہاں بھئی اس ڈرامے کا یہ تھا تو آپ سے لوگوں کو اس چیز سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھئی اس بندے کے لئے ڈرامے یا اس پروڈیوسر کے اس ڈریکٹر کے اس ڈرائیڈرٹ کے اور ڈرامے چاہے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جو آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں ویسے ڈراموں سے بہت کچھ حاصل نہیں ہوتے ڈراموں سے صرف انسان کو سبق تھوڑا بہت حاصل ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتا لیکن میں کہتے ہوں کہ ہوتا ہے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار تھوڑی وہ جو چیزیں جیس طرح ہم لائف میں سوچتے ہیں نا ویسے نہیں ہوتی جو تھوڑی بہت چینج ہوتی ہے اور اس کی جو ریلیس ڈیٹ ہے وہ ہے 8 مای 2023 اور اس کی جو پروڈیکشن کمپنی ہے وہ ہے جی ایم پروڈیکشنز اور اس کے اگر ہم سٹارز کی بات کریں تو اس کے جو میں کہتے ہوں کہ مین سٹارز ہیں وہ ہیں عمران عباس اور عمران عباس کے جو ڈرامیں ہیں وہ بہت کمال کے ہوتے ہیں لیکن میں اس میں بات کروں گا جی اپنی فیورٹ اکٹرس کے بارے میں ہے اور وہ ہے جنیلم منیر نیلم منیر مجھے اتنی پسند ہے نا یار وہ اتنی کیوٹ لڑکی ہے نا تو آپ سوچیں کہ اس کا ڈراما مجھے کیسے نہیں پسند ہوگا اس کا ڈراما مجھے بہت زیادہ پسند ہے لیکن آپ لوگوں کا اچھا لگتا آپ لوگ درگ لیجئے گا لیکن اس کے بچے اگر میں ملین کے بات کروں کہ اس کے ویوز کتنے ہوتے ہیں تو یار اس کے ویوز کوئی کم نہیں ہے بھئی بارہ بارہ ملین ہوتے ہیں چودہ چودہ ملین بھی ہوتے ہیں پندرہ بھی ہو جاتے ہیں ففٹین ملین اناف ہے ففٹین سے ابھی تک ابھی تک اس کے ففٹین ملین سے ابھی تک ففٹین ملین سے ابھی تک ففٹین ملین سے ابھی تک نہیں ہوئے کسی بھی آپ اس کے اپیسوڈ اٹھا کر بے کے نہیں ہوئے اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں محمود اسلام صاحب ان کا جو ڈراما ہے نا بلبلے دیکھاؤ گا آپ سے بھی یا اوڈراما بیسے تو بیسیکلی مشہور جو ہوا تھا نا وہ تو محمود سے ہوا تھا تو محمود کے طور میں بڑی کمال کی ہے اور اس کے بعد آجتے ہیں مائرہ خان مائرہ خان جو ہے وہ بھی ایک اچھی ایکٹرن ہے بہت اچھی ایکٹرن ہے لیکن نیلم منیر وہ بہت کمال کی لگتی ہے مجھے اور عمران عباس تو آپ عمران عباس صاحب کے بارے میں بھی چانتے ہوں گے اور نیلم منیج ان کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے اور نمرا خان نمرا خان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے آپ نے بہت سارے ڈراموں میں ان کو دیکھا ہوگا محمود اسلام کو بھی آپ جانتے ہوں گے ان کو بھی آپ نے بہت سارے ڈراموں میں دیکھا ہوگا مائرہ خان کو بھی آپ جانتے ہوں گے ان کو بھی آپ نے بہت سارے ڈراموں میں دیکھا ہوگا لیکن ان کو بہت کم ڈراموں میں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ بہت کم ڈرامے بناتی ہیں میرے خیال سے کیونکہ میں نے ان کو بہت کم ڈرامے میں دیکھا ہے اور دوسری بات اس ڈرامے کے ہی جائے یار ویسے ڈرامہ بہت اچھا ہے میں خود پرسندی اس کو دیکھ رہی ہوں اور اچھا ڈرامہ ہے کافی اچھا ڈرامہ ہے تو اگر آپ لوگ بھی اپنی لائف کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیا کرو میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتی ہوں کہ آپ اپنی ڈپریشن اپنی لائف کی تینشن ہوتی ہیں ان کو تھوڑا ریلیکس کیا کرو یہ جو باتیں ہوتی ہیں آپ کو بتا ہے کہ آج کے دور میں موبائل کے بغیر کوئی بھی نہیں رہتا ہر بندہ کوئی بھی ہنڈرڈ میں سے نائنٹی پرسند یا ایٹی پرسند عوام میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں پوری دنیا کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں نائنٹی ٹو ایٹی پرسند جو لوگ ہیں موبائل ضرور یوز کرتے ہیں موبائل کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا آپ اس کو غلط یوز کریں یا اس کو نیگٹیو یوز کریں موبائل کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا فیلیکس کرنے کے لیے اگر آپ ڈرامیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اسلامی کے مطلب پر سرچ کر لیں لیکن اگر آپ کو کسی بھی انٹرٹینمنٹ نہیں چاہیے آپ کو بہت 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 زیادہ تینشن میں ہے تو آپ کو تھوڑا سکون چاہیے تو یار میں آپ لوگ پرسنل ایکسپیلینس شیئر کروں آپ لوگ اچھے سیریس تھی یار دو سجد رب کی بارگاہ میں دے لو صرف دو سجد رب کی بارگاہ میں دے لو آپ کو اتنا سکون ملے گا اتنا سکون ملے گا آپ لوگوں کی باتیں بھول جائیں گے آپ اپنی تینشن بھول جائیں گے اور رہی بات لوگوں کی باتیں ان پر تو جانا بھی نہیں چاہیے میرے کہ لوگ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے اگر ہم نے بھی بھی یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے تو آپ لوگوں کی باتیں وہ تو لوگوں پر چھوڑ دے نہیں ہیں اور اگر آپ لوگوں کو سکون نہیں مل رہا تو آپ دو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھیں نماز بچھائیں اور پڑھیں ملتے ہیں جناب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے جائے گا اللہ حافظ اور میرے نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے سبسکرائب اس لئے کیجئے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں اللہ حافظ